اسلام علیکم ویورز مہاککس میں آپ کو خوش شام دید ویورز آج ہم بنا رہے ہیں املی اور آلو بخاری کا جوس یا شربت آپ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو ایک ماہ تک دو ماہ تک اس شربت کو محفوظ کر کے فریزر میں رکھ سکتے ہیں اور جب دل چاہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو اس کو بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے گرمیوں کے سیزن میں بہت زیادہ اس کا استعمال کیا جاتا ہے تو چلیں بنانا شروع کرتے ہیں تو ویورز یہاں پر میں نے لے لی ہے املی یہ دیکھیں اس طرح اور اس کے ساتھ ہی میں نے لے لینا ہے آلو بخارہ تو ویورز یہ اسی مقدار میں ہے جس مقدار میں ہم نے املی لی ہے اتنا ہی میں نے آلو بخارہ دیا ہے تاکہ یہ ٹیسٹ وائز اچھا لگ سکے ایکول مقدار میں ہم نے لینا ہے اور اس کے اوپر میں نے پانی ڈال دینا ہے اس کو پہلے میں نے دھو لیا تھا ویورز تاکہ اس کی مٹی اور ڈسٹ وغیرہ اچھے سے نکل جائیں تو اس میں اب میں پانی شامل کر رہی ہوں یہاں تاکہ یہ اچھے سے اس میں ڈپ ہو جائیں تو اس کو ہم نے پوری رات کے لیے بھگو دینا ہے اور اس کو کور کر کے رکھ دینا ہے تاکہ یہ سوفٹ ہو جائیں نرم ہو جائیں تو ویورز یہ دیکھیں پوری رات گزر چکی ہے تو اب میں اس کو کور ہٹا رہی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ جو ہمارا علو بخارہ ہے اور املی کا پلپ ہے یہ بہت زیادہ سوفٹ ہو چکا ہے نرم ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں ہاتھ میں ہلکا سا دبانے سے ہی اس کی گھٹلی جو ہے وہ باہر آ گئی ہے کوئی ہمیں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی تو یہ دیکھیں اسی طرح اب ہم نے اس کی ساری گھٹلیاں جو ہیں وہ نکال لینی ہے املی کی بھی نکال لینی ہے اور علو بخارے کی بھی نکال لینی ہے اور اس کا جو پلپ ہے وہ علیدہ کر لینا ہے یہ دیکھیں اس میں سے میں نے تمام گھٹلیاں نکال لینی ہیں اور یہ بیٹر آپ دیکھ رہے ہوں گی اور یہ دیکھیں یہ جو گھٹلیاں ہیں جو میں نے علیدہ کی تھی املی کی بھی میں نے نکال لی ہے اور علو بخارے کی بھی نکال لینی ہے یہ دیکھیں اس طرح بہت آسانی سے یہ علیدہ ہو گئی ہے اور اسی میں تھوڑا سا میں نے پانی شامل کر لیا تھا تاکہ جو اس میں خٹاس ہے وہ بھی اسی میں شامل ہو جائیں تو کسی چیز کو ویسٹ مت کیجئے گا تو ویورز اب ہم اس کو گرینڈ کر لیتے ہیں اچھی طرح تو گرینڈر والا لیا ہے میں نے جگ اور اس میں میں املی اور آلو بخارے کا جو پلپ ہے وہ شامل کر رہی ہوں پلپ شامل کرنے کے بعد اب ہم نے اس کو گرینڈ کرنا ہے تو ویورز یہ بہت ہی اچھا سا جو شربت ہے املی اور آلو بخارے کا بن کر تیار ہوتا ہے گرمیوں کے سیزن میں ضرور اس کو استعمال کریں کیمے، متلی میں، گرمی میں ہونے والے سردر سے، یرکان میں، بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے یہ بہت ہی امدہ چیز ہیں تو اسے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا تو ویورز یہ دیکھیں پانچ منٹ تقریباً ہو چکے ہیں تو اب ہم نے اس مکسچر کو اس طرح چھان لینا ہے کسی بھی جالی کی مدد سے جو آپ کے پاس اویلیبل ہو اس طرح آپ نے چھان لینا ہے تو یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں مکتمام جو اس کے لمس وغیرہ ہوں گے وہ اوپر رہ جائیں گے اور اس کا جو سمودھ سا جو مکسچر ہے وہ نیچے رہ جائے گا بہت ہی یہ مزے کی چیز ہے تو اسے بنائیے گا بنا کر اس کو فریزر میں آپ رکھ سکتے ہیں ایک ماہ تک، ڈیڑھ ماہ تک اس میں ہم نے کوئی کیمیکل یوز نہیں کیا اس کو سٹور کرے یہ ویسے ہی بہت زبردست بنتا ہے تو اس کو بنائیں اور استعمال کریں اور اس کے بعد دوبارہ سے بنا لیں تو اس میں میں تھوڑا سا پانی میں نے مزید شامل کر کے اس کو نکال لیا ہے تو اب ہم اس کو پکاتے ہیں تو ویورز یہاں پر میں نے لے لیا ہے سو سپین اور اس میں میں شامل کر رہی ہوں ایک چتھائی گلاس کے قریب پانی اور اس میں میں شامل کر دوں گی آدھا کلو کے قریب چینی تو ویورز ہم نے چینی کو جسٹ میلٹ ہی کرنا ہے اس کو پکانا نہیں ہے اس میں ایک تار دو تار کا کوئی چکر نہیں ہے جسٹ ہمارے پاس چینی کو میلٹ ہونا چاہیے تو ویورز یہ دیکھیں چینی ہماری اچھے سے میلٹ ہو چکی ہے یہ دیکھیں اس طرح تو اب ہم نے اسی سٹیج پر شامل کر دینا ہے ایملی اور آلو بخارے کا پانی یہ دیکھیں آپ نے میڈیم فریم پر اس کو پکانا ہے اور مسلسل چمچ کو چلاتے ہوئے ہم نے اس کو پکانا ہے ہم نے اس کو پکانا ہے تقریباً 20 سے 25 منٹ کے لیے تاکہ یہ ہلکا ساتھ ٹھیک ہو جائے گاڑا ہو جائیں تو ویورز یہ دیکھیں پکاتے ہوئے تقریباً مجھے 20 سے 25 منٹ ہو چکے ہیں اور یہ ٹھیک ہو چکا ہے تو ویورز اب ہم نے اس سٹیج پر کر دینا ہے فریم کو بند اور اس کو ہم نے تھنڈا کرنا ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں ویورز ہمارا جو ایملی اور آلو بخارے کا شربت ہے یہ بن کر ریڈی ہو چکا ہے تھنڈا ہو چکا ہے اور آپ اس کی تھکنس چیک کریں یہ آگے سے کافی تھک بھی ہو چکا ہے تو آپ اس کو سٹور کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ کے پاس بوتل ہو پلاسٹک کی ہو شیشے کی ہو جو بھی آویلیبل ہو تو اس میں آپ اس کو بھریں بھر کے اس کو آپ سٹور کر سکتے ہیں بہت ہی ویورز یہ امدہ چیز ہے تو اس کو گھر میں بنائیے گا بھوک کی کمی ہو یا دماغی خشکی ہو میدے کا درد ہو یا اپھارہ ہو شوگر کے مریض اس کو استعمال کر سکتے ہیں بلڈ پریشر کے مریض اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو اس طرح آپ نے اس کو سٹور کر دینا ہے تو ویورز یہاں پر میں آپ کو بنانے کا طریقہ بھی شیئر کر رہی ہوں تو آپ نے جو پلپ ہے یا شربت ہم نے بنایا ہے اس کو لینا ہے اپنی ضرورت کے مطابق لیں تو جو بقایا بچ گیا تھا میں وہ سارا بنا رہی ہوں تو ہم نے یہاں پر کوئی چینی شامل نہیں کی کیونکہ ہم نے پہلے سے ہی اس میں چینی شامل کر دی تھی تو ہم نے اس میں پانی شامل کرنا ہے تو آپ نے زیادہ پانی بھی اس میں شامل نہیں کرنا اپنی ضرورت کے مطابق تاکہ اس کی کھٹاس قائم رہے اور ویورز یہ ہے میرے پاس کالا نمک دوسرا نمک بھی اگر آپ کے پاس ہو تو وہ شامل کر لیں لیکن اگر آپ اس میں کالا نمک شامل کریں گے تو اس کے فوائد مزید بھڑ جائیں گے تو اس میں میں بریف شامل کر رہی ہوں اور یہ جو ہمارا شربت ہے یہ بن کر ریڈی ہو چکا ہے بہت ہی مزے کا لگتا ہے تو اس کو گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا بچوں کے لیے بھڑوں کے لیے سب لوگ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں اور یہ اس میں ایک ہزار ایک فوائد ہے تو ویورز اب میں اس کو گلاس میں ڈال رہی ہوں تاکہ یہ آپ کو دکھا سکوں کہ لوک وائز یہ کیسا بنا ہے تو ویورز یہ دیکھیں پانی ہم نے اس میں زیادہ شامل نہیں کرنا بلکل اس کو پتلا نہیں کرنا تو ویورز یہ دیکھیں املی اور علو بخارے کا فائنل لک شربت کا یہ اس طرح بن کر تیار ہوگا تو اس کو پیئیں اور اس کو انجوائے کریں اور گرمی کے توڑ کو کم کریں تو ویورز امید ہے آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کی کوئی اور فرمائش ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا میں اسے پورا کرنے کی ضرور کوشش کروں گی تو ویورز ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکیں تو اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا تو انشاءاللہ ملیں گے اپنی آنے والی کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک دعاوں میں اجاد رکھئے گا اللہ پاک آپ کے ہاتھوں اور کھانوں میں برکتیں ادا فرمائیں اللہ حافظ